میرے شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی مشکلوں کو آسان کر دے عملیات کی دنیا میں آپ کو بہت بلند اور بالا کر دے اور جو میرے بہن بھائی عملیات کی دنیا میں ابھی نئے ہیں اور مجھے بہت سے میسیج رسی ہوئے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں جو ہے ہمیں مطلب کے پڑھائی ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے نمبر ایک نمبر دو جب تک آپ اپنی روحانیت کو مضبوط نہیں کرو گے تو تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سب سے پہلے تو اقل کامل اپنا مضبوط رکھیں ہمت نہ ہاریں اور اپنی روحانی قوت کو مکمل طریقے سے اجازر کرنے کے لئے جتنی بھی میری روحانیت کی عمل آپ کو بتائیں ہیں ان میں سے کوئی نایاب عمل آپ مطلب کے سٹارٹ کریں اور پھر اپنی جو ہے عملیات کو سٹارٹ کریں جس دن آپ نے کسی بچے کے اوپر حاضر مقلد کر لی یا کسی پری کی بہشہ کی حاضری کر لی یا اپنے اوپر تو آپ اس بات سے کبھی بھی نہ دل تھوڑا کیجئے گا کہ آپ عملیات کی دنیا میں ناکاملی کی طرف گامزل ہیں بلکہ آپ کامیابی کی طرف قدم پہلا قدم رکھ چکے ہیں جس دن آپ نے کسی بچے پر حاضری کی تو سمجھیں آپ عادی کامیاب ہوگے اور جس دن انہیں مقلین کی حاضری اگر آپ نے اپنے اوپر کر لی یعنی کہ آپ کی روحانیوں کے بھجا کی پردے ہٹ گئے تو سمجھیں آپ کو مکمل عامل بن گئے پھر آپ تسخیر کا عمل کریں یا پھر آپ جو بھی عمل یعنی کہ پری کا باشا کا ہمزاد کا مقلین کا یہ پریوں کے جو ملکائیں ہوتی ہیں ان کا جمنات کا بھی آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کبھی بھی سفلی عمل یعنی تو بن عوض باللہ اپنے اسلام سے ہٹ کر قرآن پاک سے اللہ کے جو کلام سے ہٹ کر کبھی بھی عمل نہیں بتاؤں گی ان چیزوں سے آپ پر حیث کریں گے ٹھیک ہے جو اسلامی طریقے سے میں آپ کو عمل بتاتی ہوں آپ بھی کل اسے دور عمل کریں گے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ بہت پلند ہے بہت عالی ہے سب سے پہلے عمل کی اجازت کا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ اختیار کریں ایمال لازم ہے آپ پانچے وقت کا نمازی ہونے والا جو شخص ہے وہ یہ عمل کرنے ورنہ نقصان کا خدشہ ہوگا صرف یہ کیونکہ یہ عمل بڑا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عملیات میں جو رازتاری ہے وہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے تو کھر کوئی آپ کو مخلوق کے مخلوق روحانیت میں سے کوئی نظر آتا ہے یا آپ کو کوئی موقعین حاضر ہوتے ہیں تو آپ کسی سے ذکر نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ میں جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ رمضان کا یعنی کہ شب قدر کے دن کا عمل ہوگا سب سے پہلے آپ نے پاؤ بھر مٹھائی کا انتظام کرنا ہے ایک پاؤ مٹھائی کا آپ انتظام کرو گے اور بعد نماز عشاء عمل کی نیت سے آپ پہلے غسل کریں پھر وضو بنائیں پاک صاف جگہ ہو لباس ہو لباس کے ساتھ خوشمو لگا کر تنہائی کے مقام پر یعنی کہ کوئی آس پاس کوئی شورہ ہو نہ ہو بچے مطلب کے اپنی فیملی میں سے بھی کوئی آپ کو تنگ نہ کرے بہت نایاب عمل ہے لازمین کیجئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ایسا عمل اس دن کا رمضان کے دنوں کا ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے ایک تو آپ آدھے آمین بین جاؤ گے آدھے آمین بین جاؤ گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بالکل ویسے کریں گے قبلے کی طرف آپ نے رخ کر کے بیٹھ جانا ہے اگر بتیئے پاس سلگا لینے ہیں خوشبو پاس سلگائیں گے اب زکاة کی نیت سے اول آخر تین تین مرتبہ زکاة کی نیت سے اول آخر تین تین مرتبہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور درمیان میں آپ کیا پڑھیں گے درمیان میں آپ نے اضائمت پڑھنی ہے علیفلامی سے لے کر قومن مفیہن پہلے پیارے کی جو ہے آیات ہیں ٹھیک ہے پہلے پیارے کا جو رکوع ہے یہ آیاتیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے علیفلامی ذالک التطاب واروئی بفی اور پھر قومن مفیہن ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے وہ بھی سکرین پر میں چلا دی جائے گی ٹھیک ہے پڑھنی کتنی دفعہ ہے صرف اور صرف شبی قدر والے دین 101 مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور بعد تداد ختم ہونے کی جب آپ 101 مرتبہ تداد مکمل کر لوگے تو جب آپ کی تداد مکمل ہو جائے گی تو آپ نے بعد میں پھر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی لازم پڑھنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا اول آخر اور درمیان میں ذائمت پڑھنی ہے کہا جو آپ نے بتایا ہے نا تو پہلے تین مرتبہ دروشی کے بعد جو سورہ فاتحہ ہے تین مرتبہ پڑھیں گے پھر سورہ اخلاص ہے پھر ایک مرتبہ علیف لانوین سے لے کر ہون مفلی ہون تک پڑھ کر تین مرتبہ دروشی پڑھ کر اس کا سواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو پنج تن پاک یعنی حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت امام حسن حسین اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنچائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے چاردہ مسومین علیہ السلام جو چار خلیفہ ہیں ان کو اسلام ان کی خدمت میں پنچائیں گے اور حدیعہ کریں گے یہ الگ ہے اور جو اوپر والا طریقہ ہے وہ الگ ہے پہلے آپ زکاہت ادا کریں گے اور پھر جب آپ زکاہت ادا کر لوگے تو پھر آپ کی جب پڑھائی ختم ہو جائے گی تو سامنے جو مٹھائی رکھی ہوگی تو تب آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں وہ بہتی کی کوئی گنجائش نہیں بہت سے دہن بھائیوں نے کہا کہ آپ ہی جتنا آپ ہمیں زیادہ سمجھائیں گی زیادہ ویڈیو چاہے لمبی ہو جائے لیکن ہمیں سمجھائیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس وظائف کے بارے میں پتہ لگے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زیادہ مطلب کہ اپنی پڑھائی شروع کرو گے ٹھیک ہے پہلے آپ اس کی زکاہت ادا کرو گے زکاہت کا طریقہ دوبارہ سے بتاہیتی ہوں آخر اول آخر تین تین مرتبہ بروشی درمیان میں الفلام مینزالی کل کتابوں پہنے پارے کی جو آیاتیں ہیں وہ ملگ مفریق ہوندہ کار کریں گے ایک سو ایک مرتبہ یہ ہوگی زکاہت یہ ختم ہوگی جو آپ نے شروع میں میں آپ کو بتایا تھا پہ بھر مٹھائی بھی پاس رکھیں گے جو مٹھائی رکھی ہوگی تو اب جو طریقہ میں بتاؤں گی وہ مٹھائی کے پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے مٹھائی کے پر پہلے آپ تین مرتبہ دروشی پڑھیں گے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ فلاص اور ایک مرتبہ جس کی آپ نے زکاہت ادا کی ہے آیاتوں کی پہلے پارے کی تو ان کو پڑھ کر تین مرتبہ پھر دروشی پڑھ کر صرف ایک وہ ایک مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو پہلی آیاتیں ہیں پہلے پارے کی آیاتیں ہیں وہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ دروشی پڑھ کر اس کا سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پدن پاک اور جو چار جو خلیفہ راشدین تھے یعنی کہ وہ آپ کو جب خدیہ کر لوگے تو ان کا سواب جب آپ ان کو خدیہ کروگے اور پھر کہنا کہ ان کا سواب خاضرات کے جو مقلین ہیں جو ہم جن کو خاضر کرنا چاہتے ہیں ان مقلین کو اللہ کا کن چاہتے ہیں اب آپ خاضرات جو عمل کیا ہے خاضرات مقلین کے عامل بن گئے کیونکہ آپ نے زکاہت ادا کر دی یہ ایک دن کا عمل تھا ٹھیک ہے عمل کو قابل نہیں رکھنے کے لیے روزانہ کسی بھی وقت آپ گیارہ مرتبہ اس کو ورد میں رکھئے گا اور ورد کو چھوٹنے نہ دیجئے گا ورد میں کسی دن ناغہ نہ ہو اگر ناغہ ہو جاتا ہے ایک دن تو دوسرے دن اس کے دگنی تدار میں آپ پڑھیں گے اگر تین ناغہ ہوتے ہیں تو پھر تگنی یعنی کہ تین دفعہ کا زکاہت کا طریقہ جو ہے ادا کریں گے اب آجائیں آپ طریقہ عمل کی طرف کافور کی ٹکیا کو جلا کر کافور کی ٹکیا کو جلا کر اس کی سیاہی حاصل کریں گے یعنی سیاہی کا جو ہے سیاہی کا لیخ اتر کے ساتھ ملا کر یعنی سیاہی کا کاجل یہ کہتے ہیں کاجل کو کاجل کو اتر کے ساتھ ملا کر جو یہ سیاہی ہے وہ آپ تیار کریں گے یہ سیاہی آپ کی حاضرات مقلین میں کام آئے گی سب سے پہلے جب آپ حاضرات مکلین کرنا چاہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کسی بچے بچی پر ٹھیک ہے جو شریف طبیعت کا ہو بتمیز نہ ہو اور کسی قسم کی اس کے اندر برائی نہ ہو اس بچی بچے کے پر آپ یہ حاضرات کریں گے اور کم از کم جس کی عمر دس سے بارہ سال ہو آپ یقین مانیں کہ جس وقت آپ نے یہ حاضری کر لی یہ حاضری اگر آپ نے کر لی تو سمجھیں کہ آپ آدھے آمین بن گئے اور جس دن آپ نے یہ حاضری آپ یہ اوپر کر لی یعنی کہ ان مکلین کی حاضری آپ کے اوپر ہو گئی تو پھر آپ مکمل عامل بن گئے اب آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی تھوڑی بہت تکلیفوں کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ ان سے دار پوچھیں گے تو آپ کو ٹھیک بتائیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ بچے کا طریقہ آپ سنیں جب آپ حاضرات کے لیے جگہ کو آپ انتخاب کریں گے ایسا ہو کہ نہ زیادہ وہاں پر جو جگہ آپ لو نہ زیادہ ہندیرہ ہو اور نہ زیادہ روشنی ہو زیرو کا بلب ہو یا پھر ایک موبتی آپ جلا سکتے ہیں جس کو انگلیش میں کینڈل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب موبتی کا استعمال کریں جہاں پر روشنی تھوڑی سی ہو ٹھیک ہے بچے کو نحلا دھولا کر یعنی کہ بچے کو پاک صاف کپڑے پہنا کر اس کو نحلا کر اپنے سامنے اس طرح ہاں بٹھائیں کہ بچے کا مو شمال کی طرف ہو بچے کا مو شمال کی طرف ہو اور آپ کا مو جنوب کی طرف ہو ایک بات یاد رکھیں کہ حاضر موقلین کو کرتے وقت نماز اور زوال کا وقت نہ ہو کیونکہ موقلین جو ہے پڑھائی کرتے ہیں اللہ پاکی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو بچے کو سامنے بٹھا کر تو آپ کو چلیے ٹائم بتا رہتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم آپ رکھیں ٹھیک ہے صبح دس بجے کو حاضر موقلین کرنا بہت نایاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بچے کو دس بجے کے ٹائم کے دوران آپ یہ حاضری کریں گے ٹھیک ہے بچے کو سامنے بٹھائیں اس کے دانے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے انگوٹھے کے ناخون پر ٹھیک ہے یا پھر پینسل یا پھر کلم سے ٹھیک ہے انگوٹھے کے ناخون پر پینسل یا کلم سے یا علی لکھیں گے پینسل سے یا کلم سے مارکل سے ٹھیک ہے یا علی لکھ دیجئے گا اور جو سیاہی ہے جو آپ نے تیار کی تھی جو سیاہی وہ اتر میں مکس کر کے ٹھیک ہے جو کازل آپ نے تیار کیا کہ جو میں نے پہلے اوپر بتایا وہ اتر میں مکس کر کے آپ نے ناخون پر لگا دینا ہے ناخون کہیں سے بھی سفید نہ ہو بلکل پہلے آپ مارکل سے یا علی لکھیں گے اور اس کے بعد اتر کے اوپر اتر لگا کر سیاہی کے اندر اتر ڈال کر اور پھر وہ ناخون پر لگا دیں گے اور تھوڑی سی جو اتر ہے وہ ناخون کے اوپر بھی لگا دیجئے گا تاکہ ناخون میں چمک سے پیدا ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ناخون کی بات یاد رہے کہ کہیں سے بھی سفید نہ ہو بلکل بلیک ہو جائے کالا ہو جائے اب تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں یعنی دروشی پڑھیں اور ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور عمل کی جو عزائمت کی زکاة آپ نے ادا کی تھی علیہ اللہ مین زیلک الکتاب اللہ وعیب فی سے لے کر غم مفیخون تک آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گیارہ مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے اور ہر مرتبہ جیسے ہی آپ سور فاتحہ پڑھو گے بچے کے پر دم کرو گے سور اخلاص پڑھو گے بچے کے پر دم کرو گے جس مٹھی کو اپنی بند رکھے ٹھیک ہے بچے کو کہنا جس پر آپ نے ناخون کے اوپر انگوٹھے کی رکھے اس کی مٹھی غیرم انگوٹھا آئے گا تو پھر مٹھی بند ہو جائے گی تو بچے کو کہنا مٹھی نہ کھولے یعنی بند رکھے ٹھیک ہے بلکہ ہلکی ہلکی سی مٹھی کو بند مطلب زیادہ زور سے بھی نہ بند رکھے کیونکہ مٹھین اس کے اندر ہوں گے تو پھر آپ نے مٹھی جو انسی ہے ہلکی سی بند رکھنی ہے وہ غور سے بچے کو کہنا ناخون کے اندر دیکھتا رہے ادھر ادھر اس کا دھیان نہ بھٹکے بس ناخون کے پر اپنی نظر رکھے ٹھیک ہے بچے کو اس بات کا آپ نے لازمان ہدایت کرنی ہے ٹھیک ہے جب ناخون کی سیاہی میں ٹی وی کی سکریم کی طرح مطلب کہ طرح روشنی آ جائے یعنی کہ جیسے ٹی وی میں روشنی ہوتی ہے بلکل اسی طرح سکریم پر روشنی ہوتی ہے تو بچے سے پوچھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا جیسے بچا گئے روشنی نظر آ رہی ہے وائلڈ سفید رنگ کی روشنی ہے ٹی وی کی طرح روشنی ہے تو آمل فوراً گیارہ مرتبہ پڑھائی کر کے بچے کے پر دوبارہ صدم کریں جو علی فلام مہین زالی دن کی طرح مزرے کے پہلے پارے کی جو آیاتیں ہیں ٹی کہ تو مفلی ہون تک یعنی کہ امون مفلی ہون تک آپ پڑھیں گے ٹی کہ اور وقتاً فقتاً معلوم یہ بچے سے بار بار کرتا رہے کہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے یا کوئی سایہ نظر آ رہا ہے یا کوئی بزرگ نظر آ رہا ہے اگر ابھی بھی آپ کی عظامت کی گیارہ مرتبہ تعداد مکمل نہیں ہوئی ہے تو معمول کو مطلب کہ اچھا ابھی غور سے دیکھتے ہوئے اگر فوراً ہی مطلب کہ کوئی نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی فوراً ہی نظر آ گیا ہے تو اگر وہ آپ کی گیارہ مرتبہ تعداد پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو بیچ میں ہی نظر آ گیا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جو آدمی آپ کو نظر آیا ہے اس کو کہو صفائی کرے وہاں پر صفائی کرے بچے کو بلکل ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی باغ ہے باغ کے اندر پھر وہ صفائی کرے گا جب وہ صفائی کرے گا تو اس کو کہنا بچے کو ہوئی آت کہیں گے کہ اس کو پانی کا چھڑکاؤ کرے اس آدمی کو پھر بچہ کہے گا پانی کا چھڑکاؤ کرے پھر تخت سجائے ٹھیک ہے آپ جب بچے سے معلوم کرتے جائیں گے بچہ آپ کو بتاتا جائے گا ہم نے آپ کو بلایا یعنی اس دنیا کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے جب باغ شاہ حاضر ہو جائے تو کہیں کہیں کہ تخت پر تشریف رکھیں بچے آپ بچے سے بات کریں اور بچے کو بتاتے جائیں کہ باغ شاہ کو کوئی تخت پر تشریف رکھیں پھر بچے کے زود سے یعنی کہ معرفت سے یعنی کہ بچے سے کل ہوائیں کہ السلام علیکم تو جن باغ شاہ مکلین کی حاضری ہوگی پھر ان کو جواب دے دیں تو بچے کے رس سے یعنی کہ بچے سے پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں کہ باغ شاہ سے کیا سوال جواب کرنا ہے ٹھیک ہے جب مکمل باغ شاہ سے اجازت بھی مل جائے اس سے سوال جواب کر لیں کہ فلا بن فلا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے آپ مکمل اس کو ساتھ ساتھ بچے کو گائیڈ کرتے ہیں جب باغ شاہ کی طرف سے مکمل اجازت مل جائے تو جو بھی کوئی مسئلہ ہوا ٹھیک ہے اگر آپ نے مجائز کام کیا اور کوئی اس سے مسئلہ ہوا اس کے بھی آپ خود ذمہ دار ہوں گے مدرس سے والے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پہلے ہی اس باملے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے جتنی اگر آپ نے کسی مطلب آپ نے جب ان سے سوال کیا کرنا ہے مثل گم شدہ چیزوں کا حالو احوال پوچھ سکتے ہیں مسافی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کوئی گم ہو چکا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں مریض کا احوال پوچھ سکتے ہیں چوری وغیرہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر سوال آپ پوچھ سکتے ہیں ناجائز کام کے لیے کبھی بھی سوال نہیں کر سکتے اگر بہت مجبوری ہے بہت پریشانی ہے تو آپ صرف ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلا آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے اگر وہ ہاں کریں تب سوال کریں ورنہ سوال نہ کریں وہ سوال کیا ہیں جیسے کہ پرائیس پرون کا نمبر لکی نمبر یعنی کے لیسوں کے نمبر اس طرح اگر سوال اگر وہ اجازت دیں ٹھیک ہے تو آپ تب پوچھ سکتے اگر وہ نہ کر دیں تو کبھی بھی نہیں پوچھیں گے ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر کبھی ایک تو حاضری کا تمام سیسلہ ختم ہو جائے گا وہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہوں گے شب قدر کی بات کی گئی ہے شب قدر کا یہ نایاب مقلین ہے اگر جو کرنا چاہتا ہے شب قدر والے دن بھی کر سکتا ہے اگر شب قدر کا ظاہرہ سال میں ایک دن آدھا تو نوچندی جمعیرات والے دن بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ایک دن کا عمل ہے وہ ضرور کامیات ہوں گے بادشاہ سلامت سے کہیں کہ جب آپ سارے ان سے سوال جواب کر لیں وہ کمل آپ ان سے بات کر لیں بادشاہ سلامت سے پھر آپ ان کا آنے کا شکریہ دا کرنا ہے اور پھر ان کو اتنا کہنا کہ آپ کو جب بلائے جائے آپ تشریف آئیے گا جب وہ آپ کو بلائے جائے آپ تشریف ہیں بادشاہ کی جاتے گی بچے کے ناخون سے کسی پاک کپڑے کپڑے کے ساتھ جو ہے سیاہی کو ساف کرتے یعنی سیاہ نظر آنے لگ مطلب ہے کہ جیسے بادشاہ چلے جائیں گے نا بچے کو سیاہی نظر آنے لگ جائے گی بادشاہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ موٹھین ہے تو بچے کے ناخون سے جو سیاہی ہے وہ پاک کپڑے سیاہ ساف کریں اور بچے کے اوپر تین مرتبہ آیت الکرسی لازمن پڑھ کر دم کریں اور مٹھائی اس بچے کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور بچے مجھے تقسیم کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمن کریں اور ایک بات یاد رکھئے گا ایک دفعہ بھی خاضرات کے مقلین کا یہ عمل ہے کہ اس میں کرنے میں تین سوا سے زیادہ سوالہ کوشش کیجئے گا نہ کریں اور ہر دفعہ جب مقلین کی خاضر کرنا ہو تو بچہ ایک ہی ہو ٹھیک ہے بار بار دوسرے بچے کا انتخاب نہ کریں اب آجیں آپ اپنی اپنے طرف کہ آپ کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں کیسے ان سے مکمل جو طریقہ ہے آپ کی اختیار کر سکتے ہیں مغرب سے کچھ دیتے پہلے اثر اور مغرب کے درمیان آپ نے دل کوئی جو طریقہ آپ کو بتایا ہے سیم وہی طریقہ اختیار کریں گے آپ بات جائیں گے کوئی بچہ نہیں ہوگا صرف اخت ہوں گے ٹھیک ہے مکمل طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے کیا جو اوپر بتایا گیا ہے جو بچے کے پساد آپ نے طریقہ اختیار کیا تھا وہ آپ اپنے اوپر اختیار کریں گے اپنے ہی ناخن کے پر یا علی لکھے میں اس کے پر سیاہی لگا دیں گے ٹھیک ہے مکمل وہی طریقہ آپ خود پر اختیار کریں گے اور اوپر پڑھ کر اپنے اس ناخن کے پر دھن کرتے رہیں گے اور جیسے ہی روشنی اچھا آدھا گھنٹہ تہلے یا پچالیس منٹ پہلے دس اتنا ٹائم ہوتا ٹھیک ہے تو مغرب کی فور جیسے ازانوں آپ عمل وہی پہ روپنے اگر آپ کے پر حاضرینیں مکلین ہوئی ہیں نہیں تب بھی اگر ہو گئی ہے تو پھر تو بہت ہی ماشاءاللہ کام مطلب جو نایاب بات ہے آپ کے اوپر مکلین کے اگر حاضری ہو جاتی ہے تو پھر ایک بات یاد رکھئے گا اب مکمل عمل بن گے اب آپ کو اب جو بھی عمل کرو گے تسخیر مکل تسخیر پری اگر آپ کرنا چاہتے ہو حاضرات مکلین کرنا چاہتے ہو کوئی سب بھی آپ عمل کرو گے اگر آپ اپنی کی عمل پر کامیاب ہو گے مکمل آپ تمام عملیات میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ بہت نایاب ہے آگے آنے والے نایاب عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے میری ویڈیو کے ساتھ آپ کو ضرور اپنا جو ہے سسکرائب کریں اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سرخ رنگ کا جس کے پر سسکرائب لکھا ہوئے بٹن کو اون کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی اون کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل جائے شیئر کریں لائک کریں اور کمٹس کریں تاکہ آپ کو نایاب سے نایاب داتیں بتائی جا سکیں انشاءاللہ اسی کے ساتھ آنے والے جو ویڈیو ہے بہت نایاب عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کی تو لازم ان پوچھیں ایک دفعہ نہیں ہزار مرتبہ پوچھیں ہزار مرتبہ جو آپ دیا جائے گا کمرس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کس کو کو انتھی بات سمجھ آئی ہے اور کس کو انتھی بات سمجھ نہیں آ رہی اپنا خیال لکھئے گا دعوی میں یاد رکھے گا امان الرحیم قل مو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد پیارے سسکرائبے اور پیارے بہنوں بھائیو اگر آپ مدرسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آج راکھتا دے کے ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے کہ اللہ پر نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بھکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے دانیوں لیتے ہو دانییں یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندوں کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پر گندوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرسے مدد کرتے ہیں اگر کوئی برسے کے لیے یا مصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے نہ بوزدہ لکھے گا یہ چھوٹا سپیگان ہے تو آپ کے لیے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف مجھانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشرارت کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نام بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ آئے پان دن زیادہ آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچھلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر اور کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدود صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عدہ سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ استعاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام فجت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورے فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارکو پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں مجھتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کی دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پان ساریہ کتکا ہیروین چرس افیون شراب ہر قسم کی کوڑری آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ برد مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ